موسیقی اسلام علیکم آج میں تین طرح کے گملے یعنی کہ پلانٹر بنانے جا رہی ہوں ایک کو تو بنانے کا میرا پلان تھا دوسرا کیا ہوا کہ پلان میں تھوڑی زی گلتی ہو گئی تو وہ بن گیا اور تیسرا کیوں بنایا سیمنٹ تھوڑا سب بچ گیا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو ضائع نہیں کرنا اس سے بھی کچھ بنا لیتی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ تھم نیل میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو پوٹس بننے جا رہے ہیں یہ انڈر روپیز ٹونٹی ہیں ہاں جی بلکل ان پر تھوڑا سا ہی سیمنٹ یوز ہوگا تو جس سائز کا آپ نے بنانا ہو اسی طرح کا برطن لے کے تو جو سیمنٹ بنانا ہے وہ بلکل پتلا بنانا ہے کیونکہ اگر سیمنٹ صحت بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ سیمنٹ ایک ہی جگہ پر اٹک جاتا ہے تو وہ صحیح سے کور نہیں کرتا اور یہ جو ہم نے برطن میں لی ہے یہ تقریباً ہلکی سی گھیلی ریت ہے نورمل ریت جو ہم کنسٹرکشن میں یوز کرتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے ایک پلانٹر بنایا تھا تو اس میں مجھ سے تھوڑی گلتی ہو گئی تھی گلتی کیا ہوئی تھی وہ آپ کو بتاتی ہوں تو پھر مجھے ساتھ میں دوسرے بھی بنانے پڑے یہ میں یوز کر رہی ہوں پستے کے چھل کے یہ چھلکوں کو ریسائکل کرنے کا بہت ہی ایک اچھا آئیڈیا ہے کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں چیزیں اس طرح کی موجود ہوتی ہیں لیکن ہم نہیں سوچتے کہ یہ کس کس طرح سے استعمال کی جا سکتی ہیں تو ان سے بہت ہی اچھے پلانٹر بنایا جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلتی کیا ہوئی تھی جو میں نے اس پہ پستے کے چھلکے لگائے تھے وہ کیا ہوا کہ میں نے ٹھیک سے پریس نہیں کیے تھے اور سیمٹ بھی تھوڑا تھوڑا ہشک ہو گیا تھا تو اب یہ دیکھیں ہشک ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ سارے چھلکے اترتے جا رہے ہیں اس ٹائم پہ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا کہ جتنا کام کیا وہ سارے کا سارا حراب ہو گیا میرا لیکن جو ہم بنانا چاہا رہی ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ نہیں بنتا تو جو چیز بنتی ہے وہ بھی اچھی ہی بن جاتی ہے اسی طرح میرے ساتھ ہوا تو میں نے پھر کیا کیا کہ جو چھلکے تھے وہ سارے کے سارے ہی اتار دئے یہ دیکھیں یہ اچھے ہاسے اوپر لگے ہوئے اچھے لگ رہے تھے لیکن اب اترنا سٹارٹ ہو گئے تھے تو پھر میں نے یہ سارے کے سارے ہی اتار دئے گرن کی بھی ڈیزائننگ اس کے اوپر آ چکی ہے وہ بھی اچھا لگے گا اب چونکہ یہ چھلکے لگے ہوئے اچھے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ دوبارہ سے بنا لیتی ہوں اور اس دفعہ پھر وہ والی گلتی نہیں کرنی جو پہلے کی تھی اس دفعہ میں سیمٹ بھی تھوڑا زیادہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ پہلے کیا تھا کہ سیمٹ تھوڑا کم تھا اور جب میں نے پریس کیے چھلکے تو وہ ٹھیک سے جا کے نہیں لگے اور کرنا کیا ہے کہ جب سیمٹ بلکل گیلا ہوگا جیسے ہی آپ یہ ریت کے اوپر لگائیں گے اسی ٹائم لگانا سٹارٹ کر دینے ہیں اور جب آپ کو لگے کہ سیمٹ تھوڑا تھوڑا ہشک ہو رہا ہے تو دوبارہ سے سیمٹ کی تھوڑی سی کوٹنگ کر لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر چھلکے لگائیں اور چھلکوں کو اوپر لگانے کے بعد اچھے سے پریس کریں وہ اندر اگر جا رہی ہیں سیمٹ کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ جب آپ دوبارہ سے ہلکے کر کے لگا دیں تو ہشک ہونے پہ اترنا سٹارٹ ہو جائیں آپ تیسرے والا پلانٹر بنانے لگی ہوں تو وہ چلیں دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے اس میں یہ جو چھلکے تھے ان کے یہ پھول بنا کر لگائے تھے تو پہلے ایک دو پھول لگایا وہ بھی لگاتے ساتھی پہلے ٹھیک سے لگ نہیں رہا تھا تو پھر کیا کیا ہے کہ نیچے تھوڑا سیمٹ یوز کیا ہے گیلا تو یہ ہوگا کہ جب ہم نیچے سیمٹ لگا لیں گے تو اس کے اندر چھلکے لگانا ایزی ہو جائے گا تو اس ٹائم مجھے تو کافی دیر ہو گئی تھی اور تھنڈ بھی بہت زیادہ تھی تو میں نے اتنا صحیح سے نہیں لگائے تو جب آپ لوگ لگائیں تو ان کو زیادہ سے ہی طرح سے کر کے لگا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی